ہیماشل پردیس میں ویدھان سباب چنابوں کے نتیجوں سے پہلے کانگریس سرکار سکھو کی سرکار نے بڑی جیت حاصل کی ہے سی ایم سکھو نے کانگریس سرکار کو سیاسی سنکڑ سے پوری طرح سے وارنے میں سفلتہ حاصل کر لی ہے اس کے پیچھے بڑی بجا تین نردلی ویدھائیکوں کا ستیفہ منجور نہ ہونے کے قانونی داؤں پیچ میں سرکار نے بڑی باجی ماری ہے اس کارن چنابی نتیجے آنے سے پہلے سی ایم سکھو نے ہیماشل پردیس میں بنے سیاسی سنکڑ کو ناکے بلٹالا ہے بلکی بہومت کی جنگ بھی جیت لی ہے یعنی ویدھان سباب میں سی ایم سکھو کی سرکار اب پوری طرح سے سرکشت ہے پردیس کی چھے ویدھان سباب سیٹوں کے اپ چناب کے لیے ساتھ مئی کو نوٹیفکیشن جاری کی گئی تھی اس کارن بھاجپا کو اب تینوں نردلیے سیٹوں پر ایک ساتھ چناب کروانے کا سپنا چوٹ گیا ہے جاہر ہے کہ راجیہ سباب سیٹ کی کروس بوٹنگ کے بعد تینوں نردلیے اور کانگریس باغیوں کو بھاجپا کا ٹکٹ دینے پر سہمتی ہوئی تھی اسی جمع جوڑ کے بیچ یہ تیہ ہوا تھا کہ بھاجپا کا ساتھ دینے والے نو ویدھائکوں کو بھاجپا کا ٹکٹ دیکھ کر ہیماشل پردیس میں ایک ساتھ نو سیٹوں پر اپ چناب کروائے جائے گا ٹکٹ کی باجی تو بھاجیوں نے بھاجیوں سمیتینوں نردلیوں نے مار لی لیکن سرکار نے اپنی صدی ہوئی رنیتی کے تحت بہومت کے آنکڑے پر مجبوط پکڑ بنا لی ہے بھاجپا سبھی نو سیٹوں پر اپ چناب کی رنیتی بنا کر کونگریس کو چونتیس کے آنکڑے پر سمیٹنے کا دمخم دکھانے کے لیے چونابی رن میں اتری تھی تاکہ چونتیس چونتیس کی برابری ہو ویدھان سبا میں سپیکر کونگریس کا ہے ہاؤس کے اندر تیتی سنکیہ رہ جائے گی اور چونابی نتیجوں کے بعد سکو سرگار کو پریشانی میں ڈالا جائے البتہ اب ہیماچل میں اپ چناب صرف چھ سیٹوں پر ہو رہا ہے ایسے میں سدن کے بھیتر ویدھائکوں کی سنکھیا 68 سے گھٹ کر باسٹ رہ گئی ہے اس میں کونگریس کے چونتیس ویدھائکوں کے ساتھ بہومت کا آنکڑا یعنی یہاں پر آنکڑے کی جورت 32 کی ہے لیکن کونگریس کے پاس چونتیس ویدھائک ہیں جو کی اب سدن میں بہومت کے لیے دو سنکھیا زیادہ دو ویدھائک زیادہ ہیں اس کے ببریت بھاجپا کے پاس صرف 25 ویدھائک ہیں اور تین نردلیوں کے ستیفے پر اب پوری طرح سے تلوار لٹک جانے کے کارن کسی بھی سمیں ان پر فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن بڑی بات یہ ہوگی کہ اب چوناب ایک ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ ہیماچل میں چونابی پرگریہ نوٹیفائی ہو چکی ہے جاہیر ہے کہ ان ویدھائکوں کے تیاغ پتر کا معاملہ پردیش آئی کورت تا ویدھان سوا دیکھش کے پاس ویچارہ دین ہے اس کے علاوہ تین نردلیوں کے ورد دلبد ویدھے کے تحت بھی شکایت آئی ہے اس میں صاف ہے کہ تینوں ویدھائی کسی بھی اس میں آیوگیا قرار دیے جا سکتے ہیں پھر ان کے یا پھر ان کے ستیفے منجور کیے جا سکتے ہیں پورے پرکرن کا سیدھا سیدھا لاب ہیماچل وردیش کی سکھو زرگار کو ملا ہے اب چونابی نتیجے بپریت آنے پر بھی سکھو زرگار کا بال بانکہ نہیں ہوگا یعنی کہ اگر کونگریس ابھی اپنی چھے کی چھے سیٹیں بھی ہار جاتی ہیں تب بھی سرکار پر آنچ نہیں آئے گی اس کے علاوہ تینوں نردلیے ویدھائی کسیٹوں پر بھی فیصل آنے کے بعد اگلے چھے مہینے کے بعد ہی اپنی چناب ہوگا لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ان ویدھائیکوں کے ستیفے پر فیصل آنا ضروری ہے اس کے بعد ویکنسی ریپورٹ ویدھان سبہ ایڈمشیشن کو کیندری چناب یوگ کو بتانی ہوگی اس کے بعد کیندری چناب یوگ تاریخوں کا اعلان کرے گا کہ ہماچل پردیش میں ان تین نردلیوں کی سیٹوں پر کب چناب ہوگا یعنی بھاجپا کو اب بڑا اُلٹ فیر کرنے کے لیے ہی اپ چناب کی سبی سے چیٹیں جیتنی ہوگی اس کے بعد اگلے اپ چناب یعنی کی جب نردلیوں کا آنے والے سمیں میں تینوں سیٹوں پر چناب ہوگا اس میں بھی بھاجپا کو کمل کھلانا پڑے گا سکھو سرکار کی اس جیت کے بعد اب بھاجپا کی نگاہیں مکھے سنسدی سچیب کے ہائی کورٹ میں وچارہ دین معاملے پر ٹکی ہیں پردیش ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ اپنا پوری طرح سے اس پر اپنا فیصلہ لگتار سرکار کو سنا جا رہا ہے سرکار کی ترپک شنے جا رہے ہیں لیکن اس پورے پرگرن پر دیکھا جائے تو سیاسی پندت کونگریس کے دو ویدھائکوں کے لوگ سبہ کے نتیجوں پر بھی نجرے جمعائے بیٹھے ہیں منڈی سے وکرم آدیت سنگھ تتہا شملا ویدھائک وینود تتہا اس کے لابہ شملا سزدی سیڑ سے وینود سلطانپوری چنابی رنڈ میں ہے اب سیاسی پندتوں کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہے کیا واقعی یہ دونوں سیٹیں کونگریس جی سکتی ہے اگر جی سکتی ہے تو کہ اس کا سیدھا نقصان کونگریس کو صدن کے بھی تر نہیں ہوگا کیونکہ ابھی چھ سیٹوں کے بھی نتیجے آئیں گے یعنی کہ اب تک جب تک یہ ہیماچل پردیش کا چنابی سمر نہیں تھم جاتا ویدھان زبا کے ساتھ اپ چنابوں کے نتیجے نہیں آتے یہ یہ مانا جا رہا ہے کہ پوری طرح سے سکو زرکار سیف ہے سرکشت ہے آج ہیماچل پردیش کے ہائی کوٹ نے کرمچاریوں کے حصے جڑا ایک بڑا فیصلہ سنایا حالانکہ یہ پچھلے کل کا فیصلہ تھا لیکن اس پر لکھی طور پر یہ آج اپلوڈ ہوا جس میں ہیماچل پردیش کے ویدھ ایم سواستہ ویبا کے افسروں پر پچاس ہزار اوپے جرمانہ لگایا گیا ہے ہائی کوٹ نے سرکار کے ببین بیباگوں دوارہ قانون کی اندیکی کیے جانے کے کارےوں پر کٹھور نندہ کی کوٹ نے پرارتھی نندلال کی آج ہکا کو سوکار کرتے ہوئے بٹ بیباگ اور سواستہ بیباگ کے سنبندت ادھکاریوں کو پچاس ہزار اوپے جرمانہ بھرنے کی سجا سنائی ہے کوٹ نے یہ راسی پہلے دونوں بیباگوں کو چکانے کی ادیش پاریت کیے تھے باب جود اس کے چھ مہینے کے بیتر بھی دیئے ماملے کے انسار پرارتھی کو برس انیس سو اٹھانوے میں سینئر سٹیٹی سٹیکل ایسسٹنٹ پدونت کیا گیا تھا اس میں ان پد پر پدونتی پانے کے لیے نہ تو عمر کی شرط اور نہ ہی سیکشن کی یوگیتہ نردھارید کی گئی تھی 16 دسمبر 2000 کو سواستہ بیباگ دوارہ ان پدوں کے لیے جاری بھرتی ایبن پدونتی نیم کیا دی سوچنا کہ تحت یہ شرط پدونتی پانے کے لیے نہیں رکھی گئی اس کے باوجود بیت بیباگ نے 8 نومبر 2011 کو ایک عدیش پاریت کر کےبل انہی سینئر سٹیٹی سٹیکل ایسسٹنٹ کو سنسودت اچھ بیتن مان دینے کو کہا جو ایکنومکس اینڈ سٹیٹیسٹک بیباگ میں کاری رت سینئر سٹیٹیکل ایسسٹنٹ سامان نیوگیتہ رکھتے تھے کورٹ نے بیت بیباگ کی کاری پرنالی پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ اسے اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے کہ بیدھانک نیموں جو سمبیدھانک آرٹیکل 309 کا پریوکر بنائے جاتے ہیں انہیں کارے کاری عدیش جاری کا نسکریہ نہیں کیا جا سکتا کورٹ نے پایا کہ ویت بیباگ اور سواستے بیباگ کے پرارتی اپنے حق کے لیے بے بجا مقدمے باجی میں جھونکے گئے ہیں ڈالے گئے ہیں ہیماشل پردیس میں سی پی ایس ماملے پر سنوائی 20 مئی تک ٹل گئی ہے پردیش ہائی کورٹ نے سی پی ایس کی نکتیوں کو چنوتی دینے والی آچکاؤں پر سکر بار کو بحث پوری نہ ہونے کے کارن سنوائی 22 مئی کے لیے ٹال دی ہے کورٹ نے سپسٹ کیا کہ 20 اور 21 مئی کو سرکار کا پک سنا جائے گا جس کے بعد یہ دی جرورت پڑی تو 22 مئی کو بھی سرکار کی بحث کو جاری رکھا جائے گا سرکار کی اور سے بحث پوری ہونے کے بعد 27 مئی سے روزانہ دھار پر یاچی کا کرتہ کو انتیم روپ سے سنا جائے گا نیائی 20 بیویکشنگ تھا کوروہ نیائی 20 بی سی نیگی کی کھنٹ پیٹ کے سمکس آٹھ مئی دوپہر بعد ان معاملوں پر پناہ سروائی شروع ہوئی سرکار کی اور سے قانونی پہلوں پر بحث کرنے کے لیے ورشتہ دی وقتہ دوے نے کہا کہ یہ معاملہ کیبل انگور کھٹے ہے والا ہے یاچی کا کرتہ کی پارٹی کی سرکار کے سمیں بھی سی پی ایس نکت کیے تھے اب جب جنتہ کو ان کے سرکار بنانے سے بنچت کر دیا تو اس سرکار کی نکتیوں کو چنوتی دینے لگے ہیں بحث پوری ہونے کے کارن یہ سنوائی ٹل گئی ہے اس سے پہلے بھی لگا تھا آر تین دن بحث کے دوران پرارتھیوں کی اور سے اپنا پکش نیالے کے سمکس رکھا تھا اور سی پی ایس کی نکتیوں کو رد کرنے کی گوھار لگائی گئی تھی پرارتھیوں کی اور سے کہا گیا تھا کہ پردیس میں سی پی ایس کی نکتیاں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بپریت اس لیے بپریت ہیں اس لیے ان کے دوارہ کیا گیا کوئی بھی کاریابیاد نہیں ہے اتنے ہی نہیں ان کے دوارہ گیر قانونی طریقے سے لیا گیا ویتن بھی واپس لیا جانا چاہیے پرارتھیوں کی اور سے سی پی ایس کی نکتیوں پر روک لگانے کی گوھار لگاتے ہوئے کہا گیا تھا کہ انہیں ایک پل کے لیے بھی پد پر بنے رہنے کا عدی کار نہیں ہے اس ماملے پر اب راجی سرکار کی اور سے بہت جاری ہے سرکار کا کہنا ہے کہ قانون کے تحت سی پی ایس کی نکتیاں کی گئی ہیں اور سرکار اس بابت قانون بنانے کی سمبیدینک شکتیاں دان سبا سے اپنا ستیفہ دینے والے تینوں نردلی ودائکوں کے ستیفے کو لے کر پھر سے سنوائی ہوئی اس سے پہلے ہائی کورٹ کی کھنٹ پیٹ نے ایک مقدمے کو لے کر احسامتی ہو گئی تھی جس کے بعد یہ معاملہ تیسرے نیائی دیس کو بھیجا گیا ہے نیائی دیس سندیب شرمہ اس پورے معاملے کی سنوائی کریں گے اور سنوائی کے دوران انہوں نے سپیکر کے ورشت سویکارتے ہوئے کوٹ نے اگلی سنوائی اٹھائیس مہی کو نردھارید کی ہے علیکنیہ کی ہیماچر پردیش ہائی کورٹ کی کھنٹ پیٹ نے آٹھ اپریل کو سنائے فیصلے میں نردلی ودائکوں کے ستیفے منجور کرنے سے انکار کرتے ہوئے سپسٹ کیا تھا کہ کوٹ ویدان سباس دسے کے ستیفے سویکار کرنے کی شکتیاں نہیں رکھتا مکہ نیائی دیس سہمس راو چندر راو اور نیائی دیس جوٹسنہ ریوال دعا کی کھنٹ پیٹ نے اس مدے پر سہمتی جتاتے ہوئے فیصلہ سنائے تھا پرارتھیوں نے کورٹ سے ویدان سباس سپیکر کو تیس میں سیما پاکے بھیتر ان کے ستیفے منجور کرنے کی گوہار کے عدیشوں کی بھی گوہار لگائی تھی اس پر مکہ نیائی دیس نے اپنا فیصلہ سنواتے ہوئے کہا تھا کوٹ کوئی بھی عدالت ہیماچل پردیس یا کوئی ویدان سباس سپیکر ہو اس طرح کے نردیس نہیں دے سکتا لیکن اس کے وپریت نیائی دیس جوٹسنہ ریوال دعا نے اس مدے پر بھنٹا دکھاتے ہوئے کہا کہ ویدان سباس سپیکر کو دو سپتا کے بھیتر نردلی ویدھائی کو کے ستیفے منجور کرنے پر اچت نرنے لینے کے عدیش جاری کیے تھے اور خند پیٹ میں اس مدے پر حسیامتی بنی تھی جس کے چلتے اب تیسرے نیائی دیس ویویق شرما کو اس میں عدیقرط کیا گیا ہے جنہوں نے اس معاملے کیا سنوائی کی آج بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ سبا کانگرہ کے سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی راجی بھاردو آج اور ہمیر پور سے کانگرس پرتی ست پال رائی جادہ آج اپنے مردکوں کے ساتھ بھاری بھیڑ کے ساتھ آج نامنکن کے لئے آئے تھے اور اس دران کانگرس اور بی جے پی نے شکتی پردرشن بھی لیکن آج دھرم شالہ سے جو ایک بڑی چرچہ تھی نردلی توڑ پر رکی شودری نے اپنا نامنکن پتر داخل کر لیا یعنی جس ٹگڑ کی مان کو لے کر رکی شودری کانگرس کی طرف پلک پامڑے بیٹھے تھے وہاں سے نراسہ ہاتھ لگنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر نردلی تال ٹھوک دی ہے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دھرم شالہ کی جنتہ سے سمرتن کی گوہار کریں اور چاہیں گے کہ اس بار انہیں ویدھان سبح جرور بھیج دیا جائے آج مکہ منطری سکو ہمیر پر میں جبر دست طریقے سے دھاڑ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف انہوں نے جم کر حملہ بولا حملہ بر ہوئے سی ایم نے کہا کہ ہمیر پر دیش میں اب یہاں پر ایمانداری اور بے ایمانداری کی جنگ ہیں اب لوگ تنتر کو بچانے کے لئے انہوں نے کڑے فیاس لے لئے ہیں کی اندیکھی کی ہمیر پور پولیس لائن میں آئی سی ایم سکھو جن سبا کو سمجھد کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیر پور کی جنتہ نے کس پرکار سے میرا ساد دیا آج میں جس مقام پر ہوں اس میں ہمیر پور اور ندون کی جنتہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے انہوں نے یہ کہ کہ آنے والے سنسدی چناؤ میں بھی ہمیر پور کی جنتہ کونگریس کے پکش میں ماددان کرے گی اور اس کے لیے میں جیوان بھراباری رہوں گا انہوں نے کہا کہ لوگوں کا بشواس مجھے آگے بڑھنے کی پریرنہ دیتا ہے نیتا پرتی کال میں ایک پائی تک ایک دھیلہ تک اس بس سڈے کے لیے نہیں دیا بہر آج پورا دن حملہ بڑھ رہے انہوں نے یہ بھی کہ جیرام ٹھاکر نے ہمیر پور سے منتری تک نے نہیں بنایا جب مکہ منتری تھے حالان کی ہوتا ایسا تھا کی ہمیر پور سے راج لاؤل سپیتی بھی تھے ہمیر پور بھی تھے کانگڑا کا بھی پرباز کیا انہوں نے جبر دست تریک سے سرکار کی گھیر بندی کرتے ہوئے کہا کی سی ایم سکھو پوری طرح سے امریادت بھاشا کا پوری طرح چکے ہیں نیچی پرہار کر رہے ہیں اپنے ہیتوں کو سادنے کے لیے بیلو بیلٹ بار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کی اگر سچ پوچھیں تو میں بیواکی سے کہوں گا لگ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری عادت نہیں کسی کو نیچہ دکھانا کسی کے بارے میں دویش بھری ٹپنی کرنا لیکن سچ یہ ہے کہ سب سی فلو فلم آج تک سی سکھو کی ثابت ہوئی ہے انہوں نے کہا سی سکھو کی فلم کا پوسٹر چودہ مہینے کے اندر اتر گیا انہوں نے کہا سکھو بتائیں کیوں اپنی ویدھائکوں کی نہیں سنتے تھے کیوں انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ اپنی ہی پارٹی مہینے میں سکھو مو بھی پوری طرح سے فلو ہو گئی انہوں نے کہا کہ آنے بالے وقت میں چھے کی چھے ویدھان سبہ سیٹوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ویجے پتا کا پھرائے گا اور چاروں سیٹیں ہیمارچل پردیش کی جنتہ لوگ سبہ میں بھاج پردیش میں ہوگی اور ہیمارچل میں بھاج پا کی سرکار بنے گی بہرحال اگلی خبر کا رکھ کریں تو مکھ دیا مکھ دیاپ سے پردان چارے کی پدونتی کے لیے نیاموں میں ہوئے بدلاء پر بھوال کھڑا ہو گیا ہے ہیڈ ماسٹر آفیسرز سوارن سے نے یہ معاملہ اٹھایا پرنسیپل پرموشنز کے لیے پچاس پچاس پیزدی کوٹہ رکھنے کی مانگ اٹھائی ہے ہیڈ ماسٹر سنگ نے کہا کہ پچیس سال کے بعد تی جی ٹی سے ہیڈ ماسٹر بنتے ہیں پرنسیپل بننے کے لیے تیس سال کی سوائیں پوری کرنی پڑتے ہیں پدونتی کے لیے ہیڈ ماسٹر کوٹے میں کٹوٹی نہ کی جائے یہ بڑا سوال اٹھایا گیا کیونکہ اب راجیے کی سرکار لگاتار پدونتی کے لیے کوٹے میں بدلاب کر رہی ہے اور اس کا سیدھا بیرود یہاں پر ہیڈ ماسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سیدھے بھرتی بالے پروکتاؤں کی ٹی جی ٹی کارڈر ہیں جس میں سولہ ہزار ٹی جی ٹی نو ہزار پدونت پربکتہ تتھا 972 ہیڈ ماسٹرز آتے ہیں یعنی ہیڈ ماسٹرز کے کوٹے کے تحت پردھانا چارے کے ایک ہزار چھے پد ہی ہیں اس بجا سے ہیڈ ماسٹر کوٹے کے تحت ٹی جی ٹی کو پرموشن میں بہت کم چانس ملتے ہیں یہی بجا ہے کہ ٹی جی ٹی س ہیڈ ماسٹر بنے سکھ کو پرنس پرموشن میں چھوٹ مانگی ہے لیکن اس پورے مددے پر سپستہ یہ دکھتی ہے کہ سرکار نے 50 50 پرس کا کوٹہ رکھا تھا اس کوٹے میں بھاری بدلاب کیا جا رہا ہے جس میں 60 اور 40 کی ریس کی جا رہی ہے جس پر ہیڈ ماسٹر سنگ کی طرف سے اپتی کی گئی ہے اس پر ویرود پریکٹ کیا گیا اور دوسری تمام بیواغوں کی بھرتیوں کو بھی امام ویشیوں کو انگریجی میں پڑھا جائے گا دس ہزار سکول میں انگریجی میڈے میں 25 سکھ کو اسی سال ٹرین کیا جائے گا راجی کے 41 بلوک میں سکھ کو انگریجی میں ٹریننگ شروع کر دی گئی ہے ایسی ان سی آر ٹی کے میڈیول میں سکھ کو کو پرشکشت کیا جا رہا ہے اب نیجی سکول وں سے کم نہیں دکھیں گے سرکاری سکول اور یہی بجا ہے کس بار میٹرک کی جب میریٹ لسٹ آئی تو اس میں ندون سرکاری سکول کی بچی بچی نے میریٹ میں پہلا ستان بنایا تھا اور اس کے بعد لوگوں کی آستہ لوگوں کے پرول گاؤں میں یہ جور دار رہسی میں دھماغ ہوا تھا اس سے پورے گاؤ میں دہشت کا مول ہو گیا یہ دھماغ رات قریب دو بچ 20 منٹ پر پرم دیبی پتر بریج کے مکان میں ہوا اس سے رسوئی گھر پوری طرح سے نسٹ ہوگئے سامان راک ہو گیا جب کی LPG سیلنڈر پوری طرح سے سرکشت ہے رسوئی گھر سے سٹے سلیٹ پوش مکان کو بکشتی پہنچی ہے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ دھماغ کس بجا سے ہوا شنکہ جتائی جاری کی آسمان بجلی گرنے سے یہ دھماغ ہو سکتا ہے وہ بندی کانگڑا سیمہ پرستیت بروٹ کے تحت بروٹ میں پچیس میگا بار کے لمڈگ پن ودود پریوج نا کی ایچ ایٹرنل پین سٹوک میں آج صبح پانی کا رساب ہو گیا رساب کے بعد کالے پانی کا سلا ملتان گاؤں اور بجار کی اور آگیا اور یہاں بار جیسے حالات بن گئے یہ پانی لوگوں کی دکانوں اور گھروں میں گھس گیا اس سے کشیطر میں بھاری نقصان بھی ہوا رہی اسی علاقوں اور کشانوں کو اپجاؤ بھومی کو بھی پانی کے تیج بھاو نے کشتی پہنچائی پرجیکٹ کے ساتھ لگتے کشیطر میں افراف ترفنی کا محول HRD ٹینل میں رساب ہوا تھا اور جس کے کار وہاں پری یوج نا کو کافی نقصان ہوا تھا اس دوران بھی پری یوج پروندن اور آس پاس کے لوگوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا پین سٹاک پھٹ جانے کی بجہ سے ویدو تتوا دن بھی ٹھپ ہو نا گھ ہاسا پیس آیا ہاسے میں ٹرک چالک یوگ راج نیواسی ترالا چمبہ جلہ کی اس میں دخد مرطی ہوئی کمپنی کمپنی کا سمنٹ سے بھرا ٹرک چمبہ سے کھڑا مکی طرف جا رہا تھا ڈکوگ بجار کے پیچھے پہنچنے پر اچانک ٹرک نیچے رابی ندی میں جا گی رہا ہیما چل کے پانچ جلو میں کل بھاری بھاری ہوگی موسم ویگیان کیندری کی طرف سے اورینج الٹ جاری کیا گیا ہے چمبہ کانگڑا کلو منڈی شملا سیج جلو میں بھی انیک ستانوں پر بھاری ہوگی بارہ بہ تیرہ مہی کو باری کا یلو الٹ 14 سے 15 مہی تک ہمار پر دیش میں موسم صاف رہے گا